اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ نیچرل ہربل اورگینک ڈیوڈرنٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس وقت سکرین پر آپ کو جو ہربز نظر آ رہی ہیں یہ ساری ایرومیٹک ہربز ہیں اور جتنی بھی پرفیون بنانے کی برینڈز ہیں وہ ان کے ارکیات اتر یا ایسنشل آئلز کا استعمال اپنے پرفیونز میں کرتی ہیں تو آج ہم ان کا استعمال کریں گے ہربز کا اپنی ڈیوڈرنٹ میں ان ہربز میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کندر گوند ہے یہ لوبان ہے یہ لیوینڈر ہے اور یہ لائیکن ہے یعنی ایک طرح کی ایک کائی ہے اور یہ ہمارے پاس روز میری ہے اور یہ میں نے روز پیٹلز جو دیسی گلاب ہیں ان کی پتیاں سکھا کے رکھی ہوئی ہیں ہربز ڈیوڈرنٹ بنانے کے لیے آپ کوئی بھی اس طرح کا گریڈڈ جار لے لیں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی گلاس کا مگ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ لے لیں اور اس میں تین حصے گلیسرین کے ایٹ کریں میں اس میں تھرٹی ایمل کے قریب ویجٹیبل گلیسرین ایٹ کر رہی ہوں یہ گلیسرین آپ کو ایزی لی کسی بھی پرچون کی دکان یا پھر میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور اس میں میں ٹین ایمل شامل کروں گی ڈسٹیلڈ وارٹر اگر آپ کے پاس ڈسٹیلڈ وارٹر نہیں ہے تو آپ اس میں ٹین ایمل روز وارٹر ایٹ کر لیجئے اس رولان جار میں سب سے پہلے میں یہ پھٹکڑی کا ایک پیس ڈالوں گی پھٹکڑی ایک نیچرل ڈسنفیکٹنٹ ہے اور اس کے استعمال سے آپ کا ڈیوڈرین لانگ لاسٹنگ ہو جائے گا تقریباً آپ کو یہ پورے دن کی پروٹیکشن پروائیٹ کرے گا جو کہ کمرشل ڈیوڈرینٹس میں بھی پوسیبل نہیں ہوتی تو یہ میں سب سے پہلے اس جار میں ایک پھٹکڑی کا پیس لیں وہ ڈال لیں اور اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس بلینڈ رکھا ہوا ہے ہرپس کا اس میں سے جو بھی آپ کے پسند کی ہرپس ہوں جو مجھے پسند ہیں اس میں یہ انڈین فرینکنسنس ہے سب سے پہلے میں یہ ایٹ کروں گی اس کے بعد میں اس میں لیوینڈر برڈز ایٹ کروں گی یہ آپ کے اپنی چوائس پر ہے آپ اپنی مرضی کے ہرپس اس میں ایٹ کر سکتی ہیں یہ لائیکن ہے یعنی ایک طرح کی یہ کائی ہے یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور کچھ روزمیری ایٹ کر دیا یہ جتنی بھی ہرپس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میری موسٹ فیورٹ ہرپس ہیں اور میں ان کا فریقوینٹلی اپنے پروڈکس میں بھی ان کے ارکیات کا بھی استعمال کرتی ہوں اور یہ آج میں ان کا ڈیوڈنٹ میں استعمال کر رہی ہوں اپنی مرضی کے اپنی چوائس کے ہرپس اس طرح سے ایٹ کرنے کے بعد آپ اس میں وہ جو اپنے گلسرین اور ڈسٹیلڈ وارٹر یا روز وارٹر کا جو مکسچر بنائے تھا وہ اس کے اوپر پور کر دیں یہ پور کرنے کے بعد آپ یہ رول آن کیپ بند کر دیں اور اسے آپ 15 سے 20 دن کے لیے رکھ دیں تاکہ ان کے جو اسنشل آئیز ہیں یا ان کے جو اتر ہیں وہ اس سلوشن میں گینی گلسرین اور پانی کے سلوشن میں شامل ہو جائیں اس کے بعد آپ کا ڈیوڈرنٹ استعمال کے لیے تیار ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ